کہ جس دن اس نے absolutely not کہا تھا اور اڈے دینے سے انکار کیا تھا نا اس دن تیہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوں نے جس دن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیا تھا اس نے اس دن تیہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوں نے ہم سائفر سے انکار تو نہیں کر سکتے نا کہ نہیں آیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیا تھا اس کو ہمیں چھپانا چاہیے تھا ہم اس پہ نہیں ہو رہے کہ اس نے جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ان پر دو سو دو مقدمات ہیں اور اگر ایوری ڈس سال لگائیں نا فی مقدمہ سزا تو یہ کوئی دو ہزار بیس سال بنتے ہیں ٹوٹل سزا کے اور میری کیلکولیشن ہے کہ کم از کم دو ہزار سال تو تو عمران خان کا نام زندہ رہے گا اور دو ہزار سال تک تو اس کا نام نہیں مٹا سکتے آپ جس طرح وہ آج سیچویشن کو فیس کر رہا ہے تو اس کے زندہ کے رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور یہ نہیں گوشرا کو ہاؤس ریسٹ کرنے والی بات کہ ان کو تو قید با مشکت ہوئی تھی تو یہ پاکستان ہے جسے تیرہ ست نونیس سال کی قید ہوئی تھی وہ لندن جا کے سٹرابری کھاتا رہا تھا تو اس ٹیم میرے حالے ہماری آنکھیں شاہر تھوڑا سی دودھر ہو گئی تھی اور ہمیں پتا نہیں چلا تھا نہیں چلا تھا تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے دیکھیں جو کچھ آج اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا دیکھ بھائی تو اس کے کچھ اور اصاف گنارے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس دن اس نے absolutely not کہا تھا اور اڈے دینے سے انکار کیا تھا نا اس دن تیہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے جس دن انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے پنگا لیا تھا اس نے اس دن تیہ ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے ہم سائفر سے انکار تو نہیں کر سکتے نا کہ نہیں آیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیا تھا اس کو ہمیں چھپانا چاہیے تھا ہم اس پہ نہیں ہو رہے کہ اس نے جو کہا تھا وہ غلط کہا تھا سو میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہی دائروں کا سفر اسی طرح چلتے رہے گا اور اسی طرح چیزیں ہوں گی آج جو عدت والا ہم وہ قوم ہیں جو مدت کے اوپر خاموش رہتے ہیں عدت کے اوپر بڑا چیختے ہیں مدت چوبیس کروڑ لوگوں کی عزت کا معاملہ ہے اور عدت دو لوگوں کی معاملہ ہے تو دو لوگوں کے معاملے پہ تو ہمارے کو ہمیں اتنی تکلیف ہے اور جو مدت ہے اس پہ کسی کو تکلیف نہیں پجاب کے پی کے وفاق کی حکومت اگر آئین توڑنے کے مرتقب ہو چکی ہیں اور وہ آئین کے دیوے نوے دن سے باہر نکل چکی ہیں تو یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا مسائے ملک جو ہے وہ تیسری بڑی اکانومی ہے اور آج ہم وہ مولگی سعید اور وہ جیسے لوگوں کو لے کے ان کو چسکے لیتے ہیں مزے لیتے ہیں ہمارے دانشور کہ اس نے یہ کہا وہ دونوں آمنے سامنے کڑ ہوئے کہ مجھے بتائیں کہ کیا اخلاقی طور پہ ہم اب اس سطح پہ چلے گئے ہیں کہ ہم کسی شخص کو کچلنے کے لیے اس جگہ جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ ایک بڑا question mark ہے اس کے اوپر